اسلام علیکم ایک بار پھر آپ میں اپنے تمام سماعین کو اپنے یوٹیوب چینل عمیر احمد خان پر خوش آمدید کہتا ہوں آج پھر ایک دفعہ ہم نے نوان صاحب کو زحمت دی ہے نوان صاحب ایز سپورٹس اینلیس ہم ان سے آج یہ گفترو کریں گے کہ پاکستان جو ہے نوان صاحب ویلکم ایک دفعہ پھر تنقید بھی ہو رہی ہے بابر آزم پر اور اس نے ٹی ٹوینٹی میں بہت سارا اچھا خاص پرفارم بھی نہیں کیا کوئی فارم میں بھی نہیں ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بابر آزم سے تو بابر آزم کو مطلب آپ کے ایز کیپٹن یا ایز پرفارمنس یا ایز کرکٹر آپ کیا دیکھتے ہیں پرفارمنس میں بیڈ پیش آ جاتا تھا سفائن سرویسز کافی ہیں اور اس نے ٹکی کیا ہی ہوگا جس کی وجہ سے وہ چارٹس کو لیڈ کر رہا تھا کیپٹن سی کے اوپر میں بالکل اگریت کروں گا آپ سے کیونکہ جس طرح کا میچ بن گیا ہوا تھا اسی کیپٹن سی کے اوپر کافی سوال جائز اٹھے ہیں کیونکہ پاکستان نے شردنکا کے ففٹی ایٹ کے پر پانچ آؤٹ کر دیئے تھے وہاں انہوں نے کیپٹن نے ایک اگریسیف اپروش کی جگہ ڈیفنسیف اپروش اپلائی کی اس کی وجہ سے ہمیں یہ میچ کاؤسٹ ہوا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے پاس جو ہمارے سپیر ہیڈ بولرز تھے نسیم شاہ اور ہاریس لوگ بہت اچھی بالنگ کرا رہے تھے وہ ان سے کنٹینیو کرتا ہمیں ٹی ٹوین ٹی میں اپنے چار اوور کرنے ہو دیں میکسیمم کتنا وہ برڈن ہوتا اگر وہ دو اوور کروا لیتے ہیں اور ان کے چھ سات آؤٹو کے ٹیل انٹرز آ جاتے ہیں تو نہ ان سے ایک سو بیس بھی نہیں ہونا تھا اور ہم نے وہاں پہ ان کو ایزی بولرز دے دیا اور ون سیونٹی کا جب ہمیں ٹارگٹ پڑ گیا ہم میچ وہیں ہار چکے لیکنہ ہماری چیزنگ کیپیلٹی اتنی اچھی نہیں ہے فائنل کا الگ پریشر ہوتا ہے تو ون سیونٹی ہم نے خام خام ہے بس ایک ڈیفرنسیف اپروش جو بابا نے وہاں آئیم اس کی کہ اپنے جو فرنٹ لائن بولرز تھے نسیم شاہ اور حریص روک ان کو بال نہیں دی اور نواز کو بھی اس نے اوور نہیں دی ہے نواز کا جو بڑا اچھا ٹورنمنٹ چل رہا تھا اس نے پورے فائنل میچ میں ایک اوور کر آیا تھا تو یہ قویشنز ہیں اس کی کیپٹنسی پہ لیکن ہی ایز اوور کیپٹن فور دے وول کپ اور فور دے آل ایمپورٹن انگلینڈ سیریز سو ہمیں بیک کرنا چاہیے کہ وہ اس کرائیس سے لکھ لے اور ہم اچھے ریزرٹس میں بہت بہت سارے سوال اور بھی ہیں ان کی کیپٹنسی اور تقریبا پاکستان کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میچ فکس ہوا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میچ فکس نہیں ہوا دونوں ملک کی دیوالیاں ہیں تو فکس کیا ہوگا اور سارے اس طرح کی باتیں بھی ہیں تو کوئی اس طرح کی بات رہی ہے میں پرسنللی اس چیز کے اوپر تو بلیو کرتا ہے نہیں ملک کیونکہ اس کی جو پینلٹیز ہیں وہ لائف ٹائم تک ہیں ہمارے پیئرز they make good enough money good enough money کہ ان کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ناظرورت ہے اور ایک بلیو بھی ہے میری کہ نہیں ہی ایسی کوئی بات نہیں تو اس کے اوپر تو میں بالکل اگری نہیں کروں گا ملک کیا ہم یہ تو شرلنکا ہے اوپوزٹ میں جن کے پاس ایسی کچھ نہیں دینے کے لیے اوپوزٹ آسٹریلیا اور سمبڈیز جو دے سکتے ہیں لیکن نہ وہ دیں گے نہ ہمارے پیڑنٹیز میں آئیں گے ویسے بھی تیکنولوجیکل ورڈ ہے میرا خیال ہے پوسیبل شاید نہیں ہوگا شاید نہیں ہوگا اس طرح بھی ہے ویرل پاکستان کی جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیم ہے اس کا فیصلہ کا لیا چکا ہے اور جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے اس میں کافی سرے جو ٹھیک کھلاڑی بھی ہیں کچھ چوائس ٹھیک بھی ہے شاید کچھ چوائس غلط بھی ہو جاتے لیکن پہلے ٹیم کی سیلیکشن پر آپ کا کیا اپنی ہے اس میں جو انہوں نے ایک چیز جو صرف ایک چیز ٹھیک کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شان مسود کو انکلوڈ کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی جو ہمارا ایک مسئلہ تھا تب سے پہلے ابھی ہم نے ایشیا گپ میں دیکھا میڈل آرڈر کا اور ہم نے اس مسئلے کو برقرار رکھا کیونکہ خوشدلشاہ اس میں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ انفرشنیٹی انفرشنیٹی ہمارے فرس لاس سرکیٹ کے اندر ایسے پیز نہیں جو ان کو ایسے پیز نہیں ہماری ہماری بینس راتیتی نہیں ہے میڈل آرڈر بیٹنگ اندر ایک نام آتا ہے شویب ملک کا اور ایک اور بس نام آتا ہے آزم خان کا آزم خان کی فٹنس کا ایشیو ہے جس کوئی جیسے ہی کنو میک دکٹ شویب ملک سے ایسے ایسے پی سی بی اور بابر آزم اور مینجمنٹ جو ہمارے پاس آسف علی ہیں استخار اگر ٹیم میں ہیں تو کم سے کم میں نہیں چاہوں گا کہ وہ کم سے کم پلینگ 11 میں ہو ٹھیک ہے بنچ پہ ہوں تو ٹھیک ہے ہیڈر علی کو جانتے ہیں نا چاہیے ینگ لڈ ہے ہی کنڈو بیٹر کیونکہ ٹی ٹوینٹی کا ایک رول ہے یہ ہے اب جیسے استخار نے فائنل میں تیس بولوں پہ تیس رن بنائے اور آسف علی نے ایک بول پہ زیرو رن بنا کے آؤٹ ہو گیا بلیو می بغیر بولیں ضائع کیا زیرو پہ آؤٹ ہو جانا تیس بولوں میں تیس رن بنانے سے بہتر ہے افتخار مطلب آپ کے حساب سے کوئی ایڈیشن جو ہے وہ نہیں ہے افتخار should have been replaced by somebody else جی کیا جا سکتا تھا لیکن چلیں اگر وہ ہے بھی سپارڈ میں تو چلیں آئی وڈ hope کہ he doesn't be in the playing 11 rather than ہمیں ہیڈر علی کو اس کی جگہ چانس دینا چاہیے and he is in the squad اماد وسیم کو بھی ٹیم میں ہونا چاہیے تھا اماد وسیم صاحب اماد وسیم کی جگہ actually ہمارے ٹیم میں محمد نواز نے لے گی ہے and he has done justice to that inclusion کیونکہ ان کی performance with the ball with the bat and infielding وہ تینوں areas میں بہت اچھی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اماد وسیم کو miss کر رہے ہیں because اس کی جو replacement ہمارے پاس آئی in form of نواز وہ بہت اچھا perform کر رہا ہے so that is fine sir یہ شاہین افریری جو ہے team میں واپس آ چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پام میں ہوں گے یا پھر اس پہ ہماری cricket team پہ یا matches پہ کوئی اثر ہوگا شاہین افریری انگلینڈ series کے لئے تو وہ نہیں ہیں وہ rehab continue کر رہے ہیں اپنا انگلینڈ میں نہیں وڑکر کے لئے وہ واپس آئیں گے and believe me ہمارا جو pace attack is outstanding we'll have شاہین افریری we'll have haris roff and nasim shah oh yes یہ بہت اچھا little pace attack ہے ہمارا پہلے میں اس حوالے سے تھوڑا رہتا تھا کہ محمد آمیر بہت شاہی تھے team میں لیکن جیسے even شاہین کی absence میں nasim shah نے continue کیا haris roff نے بہت اچھی balling تھی تو in between those three ہمارے پاس بہت اچھی balling attack ہے and شاہ نواز دہانی in their reserves as well کہ اگر ان کی ضرورت پڑی تو ان کو بھی fight یہ جا سکتا ہے یہ جا سکتا ہے اسمان قادر ایک valuable addition ہے اسمان قادر کو اگر ہم ہم حقاً دیکھیں تو وہ اسٹریلیا کی domestic cricket کے لئے ہوئے ہیں اسٹریلیا کی domestic cricket کے لئے ہوئے ہیں اسٹریلیا کی domestic cricket کے لئے ہوئے ہیں he's very much familiar with the conditions over there لیکن i don't see him playing in the final 11 because وہ جیسی balling کراتے ہیں بیسی balling ہمارے پاس Shadaab Khan بھی کراتے ہیں who is our revised captain and a much better asset in terms of batting so and fielding as well fielding as well keeping what happened in the final away وہ ایک bad day ان کے لئے انہوں نے apologize بھی کیا انہوں نے زیمداری قبول کی جنیمز کے لئے ہیں اچھے fielder ہیں بہت لیکن کبھی پورا دن آ جاتا though it was collective لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی سر یہ جو travelling reserves ہیں فخر زمان صاحب اور پھر شیعہ نواز دہانی اور محمد حارس فخر زمان صاحب کی ایسی performance کی بات پر بھی ریزرڈ نہیں رکھتا ہے بس ان کا batting کا جو order ہے وہ تھوڑا سا change ہو تو شاید وہ بہتر perform کر لیں کیکہ وہ جو circle کے time field ہوتی ہے پہلے 6 hours میں وہ ان کے لئے best time ہوگا لیکن وہ آتے ون ڈاؤن ہیں جبکہ بابر اور ریزوان نے کافی ساری boss نویموگر کر لی ہوگی ہیں تو پھر ان کے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ریزرڈ میں محمد حارس ہے تاکہ اگر ریزوان کو اللہ نہ کر ایک انجری ہو جائے کہ مسئلہ ہو جائے طور پہنس کی ہے اور وہ وکٹ کیپر ہوں ہے آریس آریس ہے حالد کم ملکیم ہیں ورلڈ نویمہ کوئی چپس کیسے ملکیم سقا رہے ہیں آئیس covenant ممکیم ساری موکہ esyلہ والی اس ورلڈ نویمہ شامل ہیں ورلڈ کپ کس کنٹری میں ہو رہا ہے آسٹریلیا میں ہو رہا ہے اور ٹوٹل ایک ٹیم کتے میچ پیشتے ہیں گروپ وائز ہوں گے پہلے آپ کی گروپ میں چار ٹیمز ہیں تین میچ پہلے کے لیں گے پہلے پہلے کے لیں گے سیکنڈ راؤنڈ یہ آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان اور بہارت کا جو میچ ہے تائیس تاریخ اسی ہزار شائکین سے سٹیڈیم سچا کچھ بڑا ہوگا آگا ، سیکیڈیم پاکستان اور پکستان آرہ Ps ویرو ،؟ بہرال ، کیا آپ کو حرور کر رہا ہے؟ آپ کا حرور کرنیا دو کیا ہے؟ یا جائے جتے کہ اس وقت جب آپ کی پاکستان کرنے کے لئے نہیں ہے کیونکہ رابط کے پہلا کا ملکو پہلا سممی فائنال کا سروی سے کہ ہوں تو یہ ہاں سروی آتے ہیں جانٹے پھر وقت جیتے ہیں اس ملک اپنے سروی سے اسمی فائنال کا جیتا ہوں تو حتہ ترس کے لئے ہمارا سروی سے ہوں اپنے پاکستان راکتا ہے اور نیچہ سب وقت جونا ہے لیکن being a fan i hope they do good لیکن australia کے اندر جو batting conditions ہوتی ہیں they are a lot more tough than in pakistan and dubai تو ہمارے batsmen ویسے ہوتے ہیں technically sound نہیں ہیں تو ان کو وہاں کافی مشکل ہوگی تو بچ آخری question اور اس کے بعد ہمیں اس کو خطبو کا اضام کریں گے یہ بتائیں کہ different coaches جو ہیں cricket coach باتنگ coach calling coach building coach head coach head coach in coaches پہ ایک چھوٹا سا تبزرہ کر لیں ایک مختصر سا جواب کی head coach کون ہے batting coach کون ہے building and bowling head coach تو ہمارے سکھلائن مشتاق صاحب ہے پاکستان کی batting coach اس ٹائم ہمارے پاس محمد یوسف ہے finest batsmen پاکستان ہے بہت اچھا ریکارڈ آنکاون کا بہت اچھا رہا ہے جیسے انسٹلائی میں بے آنکا ہے بالکہ ہمارے پاس sean تیٹ ہے آسٹریلی کے فاسٹ بالوں میں بلکہ بلکہ Matthew headin جو اپنے باتت ہی کلیم ویسے بہتے ہیں وہ بھی آسٹریلی کے ہی ہیں تو ہمیں ان سے فائدہ لینا چاہیے building coach کون ہے لیکن یہ سارے ہی جو ایک ٹیم ہے ہماری coaching کی they do their job and let's hope for the good results yes sir شکریہ 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 شکریہ